السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کے میرے ایجنڈا میں گرافز کے ویو انٹرول گرافز کے لائن سٹائل اور ان کے پلوٹنگ انٹرولز کو چینز کرنا شامل ہے یہاں بھی میں نے دو گرافز بنائے ہوئے ہیں ایک ایک سکیئر کا اور ایک سکیئر روٹ ایکس کا اگر میں چاہوں تو میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ ایک آئیٹم نمبر ون جو ہے وہ ایک سکیئر ہے اور آئیٹم نمبر ٹو ہمارے پر سکیئر روٹ ایکس ہے اب اگر ہم دونوں گرافز کو ڈسٹینگویش کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پلوٹ کلر کو چینز کر سکتے ہیں میں سکیئر روٹ ایکس کی گرافز کا پلوٹ کلر چینز کر دیتی ہوں میں اس کو بیو کر رہی ہوں اس کے علاوے ہم پلوٹ سٹائل ہے جس سے لائن یا پوائنٹس کی شکل میں ہم لوگ پوائنٹس لے سکتے ہیں جو پوائنٹس ہیں یہ سیکوینس کو ریپریزینٹ کرنے کے لئے یوز کی جاتے ہیں عمومی طور پر لائنس کو ہی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوے لائنس ٹائل بھی ٹینج کیا جا سکتا ہے جیسے ابھی ٹھوائیڈ فرم میں اس کے علاوے ڈیش ڈاٹس ڈاٹ 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 ڈیش ٹائل بھی ہمارے پر موجود ہیں لیکن میں اسے ٹھوائیڈ میں ہی رکھوں گی تو میں سکیئر روٹ ایکس کی گراف کو تھک کر دوں گی جب میں اوکے پریس کروں گی تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں سکیئر روٹ ایکس کی گراف کی جو لائن ہے وہ چینج ہو گئی ہے وہ تھک ہو گئی ہے اور بلو کلر میں ہو گئی ہے اب یہاں پہ میرے پاس Y ایکسس جو ہے وہ 25 تک ہے تو میں اگر ان پلوٹنگ ایکسس کو چینج کرنا چاہتی ہوں تو میں جاؤں گی ویو پر یوں میں یہاں پہ ویو انٹرول دیا ہے فیلحال یہ ڈیفالٹ پہ ہے جب میں اس ڈیفالٹ کے چیک باکس کو کلک کروں گی تو اس میں سے ہمارے پاس اپشن آجائے گا کہ ہم لوگ اب اس کو اپنی مرضی کے مطابق کر لیں تو میں X ایکسس کو مائنس 5 سے 5 ہی رکھوں گی اور Y کے نیگیٹیو ایکسس کو 0 رکھوں گی جبکہ اس کے پوزیٹیو ایکسس کو میں جو ہے وہ 5 کر دوں گی تو جب میں اس کو اکے کروں گی تو یہ میرے پاس Y ایکسس کی ویلی بھی 5 تک چل گئی ہے اب اگر ایک اور چیز دیکھیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک مخصوص گراف ایک خاص انٹرول تک ہو تو اگر میں سکیروٹ X کی گراف کو صرف وہاں تک رکھنا چاہتی ہوں جہاں پہ یہ دونوں میٹ ہو رہے ہیں یعنی 1 تک لے کے جانا چاہتی ہوں تو ایک پرٹیکولر گراف کی جگہ پرٹیکولر گراف کی انٹرول کو چینج کرنے کے لئے ہم لوگ آئٹم پلوٹڈ میں جا کے اس گراف کی ایکویشن کو کھولیں گے یعنی سکیرو ٹیکس کی ایکویشن کو کھولیں گے اس کے بعد یہاں پہ دیئے گے variables, intervals & automation کو open کریں گے یہاں پہ ہمیں گراف کا انٹرول دیا ہوا ہے یہاں پہ minus 5 سے 5 ہے اس کا انٹرول میں اس انٹرول کو یہاں پہ 0 کر دوں گی اور یہاں میں 1 چاہتی ہوں تو ادھر 1 کر دوں گی اس کے بعد جب میں OK پریس کروں گی تو یہاں پہ میرے پاس سکیرو ٹیکس کا گراف کا انٹرول صرف 1 تک ہے 0 سے 1 پہ ہی مجھے یہ گراف شو ہوگا یہ تھی آج کی ویڈیو شکریہ شکریہ